بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی خدانہ خانصہ حادثے کا پیش کرمہ ثابت ہو سکتا ہے اور وہ بھی کراچی جیسے ایک شہر کے اندر کسی بھی معمولی حادثے کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو پچھلے واقعات گزر کے جا چکی ہیں مختلف حوالوں سے کہ بچایا جا سکتا ہے حد سے معاملات میں لوگوں کی زندگی کو لیکن ہم لوگ اس کو اتنا لائٹ لے لیتے ہیں کہ اس کے بعد جب حادثہ ہوتا ہے ایمبولنسز کی کتارے لگتی ہیں میڈیا پر شور اٹھتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ہوش آتا ہے اب میں یہاں پر موجود ہوں ایک ایسے مسئلے کے لیے جس کے اوپر گو کہ ہم پہلی دفعہ نہیں بات کر رہے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں سوئی گیس کے مسئلے کے اوپر اکثر بیشتر آپ ہمارے آواز بلند دوتی ہو دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن مجال ہے کہ کان پر کوئی جھو تک ریم جائے کسی کے اس وقت جس جگہ پر جو پیرے اکپ میں آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہاں پر اس کی تعداد آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کھڑیوں سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے سارے یہاں پر فلیٹ جو ہیں اس ایک بلڈنگ کے اندر ہیں اور یہاں پر گزشتہ دو سال سے تقریباً سوئی گیس دا آنے کی وجہ سے ہر گھر کے اندر آپ کو بہتات میں سیلنڈر نظر آئیں گے اب سیلنڈر رکھنا ایک اگر سیلنڈر گھر کے اندر ہے تو ہم تو اسی کے اوپر واولا مچا دیتے ہیں کیونکہ یہ بم ایک طریقے سے کئی حادثات ایسے ہو چکے ہیں ہمارے یہاں پر سیلنڈر کا استعمال کتنا غیر محتاط طریقے سے کیا جاتا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں حادثات کتنے ہو چکے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن ایسی جگہ پہ آپ ایک دل سے پوچھیں دماغ سے سوچیں کہ یہ بلڈنگ جس میں بہتات کے ساتھ جو ہے وہ سیلنڈر رکھے ہوئی ہیں کیونکہ گیس یہاں پہ آ نہیں رہی ہے ایک سیلنڈر پھڑ گیا خدا نہ خاصتہ ایک تمام نہیں ایک تو خدا نہ خاصتہ ایسا ویسپورٹ ہوگا ایسا خدا نہ خاصتہ یہاں پہ جو ہے وہ دھماکہ ہوگا کہ اس کے بعد ایمبولنس کے آنے کے جگہ بھی یہاں پہ نہیں بچے گئے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو رنچھوڑ لائن کے علاقے میں ہم لوگ لگے گئے تھے لورانی مسجد کے جو بلکہ اس کے سامنے جو جگہ ہے وہ ایسے ہیں کہ ایک دیوار کے ساتھ ایک دیوار جڑی نہیں ہوئی گھوسی ہوئی اس کے اندر یہ ایسے کچھ علاقے ہیں ہر علاقے کا ایک الگ کلچر ایک الگ آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کی جو بناوٹ حیت محلوکو تو بہت سے علاقے ایسے ہیں کراچی کے کہ اگر وہاں پہ ایک سرنڈر کا پھٹنا یا ایک دیوار کا گرنا مطلب کہ اب پھر وہ صرف اسی گھر تک محضود نہیں رہتا ہے ابھی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں لوگوں کی آہو بکا آپ تک پہنچا دیں ہو سکتا ہے کہ ہماری تو آواز پہ آپ نے اتنا کار نہیں دھرا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کان یہ آہو بکا سنکے ہو سکتا ہے اس پہ کوئی آپ لوگ جو ہیں وہ کان دھر لیں خیر ابھی ہم لوگ بلڈنگ کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ بلڈنگ کے بہار سے بھی ابھی تو ہم نے آپ کو دکھا دیا اب بلڈنگ کے اندر چل کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی میں اتنے زیادہ سیلنڈروں کی بہتار جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے پہلے تو یہ کنفرم کرنا ضروری ہے اس کو ریکٹیفائی کرنا ضروری ہے تو اندر چل دیں تو جناب ہم اس والی محمد بلڈنگ میں آ چکے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا میں اس بلڈنگ کے تعریف کروا دوں ایک اچھی چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہاں پہ دیکھیں تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے شیرو شکر ہو کے رہتے ہیں جتنے زیادہ لوگ شیرت گریب آدمی نے مجھوری کرتے ہیں محنت مجھوری کرتے ہیں عورتے کام کرنے جاتی ہیں یہاں پر اپنے کس طرح دوزار کرتے ہیں اللہ بلکتا جانتا ہے یعنی میں ابھی دیکھ رہی تھی دروازہ کھلا تھا تو وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ جیسے کہ وہ جو ہوتی ہے چھالیا ہوتی ہے یا پھر جو اس طرح کی دال ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جس طرح آپ لے کے جا رہے ہوتے تو راستے میں آپ کو وہ ٹھیلہ سے اس طرح نظر آتا ہے اس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر کمانے والے اور روزانہ کی بنیاد پر کھانے والے اب ایک دن بھی اگر ان کا میس ہو گیا تو وہ زنخفاقہ ہوگا یہ وہ والی کٹیگری ہے یہ وہ والی بلڈنگ ہے گھر جڑے ہوئی ہیں ایک اچھی بات یہ کہ تمام تقریباً کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں اس کے اندر میمن بھی کمیونٹی رہتی ہے مادواری بھی رہتے ہیں گجراتی بھی رہتے ہیں اور اس میں سب مل کے رہتے ہیں لیکن اور اسی طریقے سے جس طرح یہ لوگ شیرو شکر ہو کے رہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ دیوارے بھی بالکل ساتھ ملی ہوئی ہیں اور گھر گھر کے اندر آپ کو ہر گھر کے اندر آپ کو سیلنڈر ملے گا سیلنڈر آپ کو پیچھے بھی نظر آ رہے ہیں سر میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ ایسٹیمیٹ اگر لگایا جائے ایک انداز آپ کے گھر میں ایک ہفتے میں جو سیلنڈر بھروایا جاتا ہے کتنی لاغت آتی ہے سر آٹھ سر آٹھ سر نو سور روپے لازت آپ کی ہے ایک ہفتے کی چار ہفتے مہینے کے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے چار ہزار روپے اس میں چلے گئے اور جو سوئی گیس کا بل ہے وہ آ رہا ہے سوئی گیس کا جو سیلنڈر ہوتا ہے اس کا استعمال عموماً کہا جا رہا ہوتا ہے جو کہ باقی میں ایک بات بھی ہے کہ وہ بہت خطرناک بھی ہے لیکن آپ مجبوری کے حالت میں زائر آپ کو استعمال کرنا خدا رکھ جب چولا جلاتے ہیں جب سب بہتر والے بار کے دو آج جو صرف دوئی لڑکی دوئی آدمی انترام کرنے والے ہوتے ہیں سب بان کر لیا جب پورا تھام ہوئی تھا استعمال جاتے ہیں ہم کھانے میری ہاتھ میں میں نے دیکھا ہے خواتین کے تمام کے ہاتھ میں بل ہے یعنی کہ بل آ رہے ہیں میں آپ کو صرف یہ ہی دکھا رہی ہوں کہ بل آ رہے ہیں سوئی گیس جو نہیں آ رہی اس کے بل آ رہے ہیں اور وہ بل یہ معصوم لوگ پے بھی کر رہے ہیں کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو کٹ جائیں گے پھر اس کے بعد کبھی آئی گی سوئی گیس تو وہ پھر ان کو نہیں مل سکے گی اب پلس ایک اور چیز بہت اہم بات وہ یہ کہ آپ کا چار ہزار روپے کم سے کم مہینے کا آپ کا بن رہا ہے اس سیلنڈر کا جو کہ ایک بم کی صورت میں آپ اپنے گھر میں مجبوری کی حالت میں استعمال کر رہی ہیں اور اس کو مطلب اسے کہتے ہیں سو جوتے سو پیاس اس کو یہ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے وہ بہنیں گھروں سے باہر نکل گیا آئی ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں سوئی گیس کا بل سوئی گیس سنے ہے کہ یہاں پر نہیں آ رہی نہیں نہیں اور اینا ویسے بھی ہمارے تو اینا ایک دن نے دوسرے دن ہم کو بھروانا پڑتا ہے گیس تو ہوتی نہیں اور بھی اتنے ہمارے آتے ہیں کہ بھی اس ساپ ہمیں کسٹے میں بھرتے پھر بھی ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہی آپ لوگوں کا سزا کس بات کی دی جاری ہے آپ نے تو سارا بل بھرا ہو آئے پھر بھی یہی تو سمجھ نہیں آ رہا ہے نا میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ سیلنڈر آپ مجبوری کی حالت میں تو استعمال کر رہے ہیں یہ سیلنڈر لیکن لیکن آپ کو بتا ہے نا کہ خطرناک بھی ہے آپ کیا کریں مجبوری کی خاتے سب کرنا پڑتا ہے اب کیا کریں چھوٹے چھوٹے بچے پھر بھی ہم لوگ کرتے ہیں ان کا تو آ رہا ہے تقریباً ہر ہفتے کا نو سو ایک ہزار کا خرچہ آپ کا کتنا ہے ہمارا تو کچھ زیادہ ہی آتا ہے ہمارے تو صرف چار جنہیں ہم تو گھر میں رہتے ہیں بچوں کی دو کی شادی کی ہے باقی ہم چار ہی گھر میں دو بچے ہیں دو ہم دونوں ہاں کتنا تقریب بناتا ہے آپ کا اس بھروانے میں آپ کی بھروائی کتنی ایک سو چالیس کا بھرواتیں سو چالیس کا بھرواتیں روزانہ ٹھیک ہے تو اتنا خطرناک معاملہ ہے دیکھو یہ انہوں نے مجھے لاکے دکھایا ہے یہ سیلنڈر یہ جو آپ کو بمشکل دھائی فٹ کا یہ جو سیلنڈر آپ کو نظر آ رہا ہے نا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک طریقے سے اس کو بم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے بہت سے انڈیا میں اور دوسری ایسی جگہوں پر اتنے حادثات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اتنے حادثات ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ وقت کے رہتے رہتے ہم کیوں موقع تیرے ہوتے ہیں موت کو کھیلنے کے لیے زندگی سے ہم کیوں دیکھیں موت برحق ہے لیکن خدا کے لیے اس موت کے راستے اتنے زیادہ ہمبار بت کریں آپ موت برحق ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرشتہ اجل کے لیے یہ جو ہے وہ آسانی پیدا کر دیں آپ اس کو جو ہے وہ میں کیا کہوں یہ دیکھیں یہ اس وقت یہ جو سیلنڈر ہے آپ کو اسی طرح کے سیلنڈر آپ کو پیچھے بھی نظر آئیں گے چھوٹا بھی سیلنڈر ہوگا یا بڑا سیلنڈر ہوگا جتنا زیادہ بڑا سیلنڈر ہوگا اتنا زیادہ خطرہ ہوگا لیکن چھوٹے سیلنڈر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ساتھ اس میں بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں تو آپ کے گھر میں تقریباً کتنے لوگ ہیں تقریباً جن کے لیے چار جنے اب چار جنے چار لوگوں کے لیے آپ نے کہا ہے کہ آپ کا گزروں سے زیادہ ہی آپ کو جو ہے وہ بھربانہ پڑتا ہے ہر چیز اس میں چائے بھی اچھا آپ کو سیلنڈر سے جو کھانا بنا رہے ہوتے ہو تو کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے آپ کے گھر میں میں نے دیکھا ہے یہ بچہ بھی ہے چھوٹا یہ ایسا بچہ ہے کہ ابھی تو بیٹی آئی ہے اچھا آپ کے گھر میں ویسی بچے نہیں ہیں نہیں نوازی ہے اچھا مطلب آپ ہی کے گھر میں ہے نا یہ ابھی اپنے آئی ہے ویسے جو بھی ہے مطلب یعنی کیا اگر آپ کے گھر میں تو بھی یہ دیکھتا ہے بچی ماشاء اب یہ کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ لگا لیا تھا یہ تو شکر بھی نہیں بنا سکتے اتنی پریشانی ہوتی ہے بچوں کو پانی بھی تھنڈے پانی سے نلانا پڑتا ہے بچوں کو تھنڈے پانی سے نلانا پڑتا ہے جب گیس ہوتے ہی نہیں ہے سیلنڈر ختم ہو جاتا ہے مجبوری کے طور پر ہاتھ مو دھولاتے کم سے کم تھنڈا تو لگتا ہے جسم بچوں کا کتنا نازوک ہوتا ہے وہ بھی اس چیزن ایسا ہے بخار اس میں دوائیاں الگ لو سیلنڈر الگ بھروا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اچھا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سردیوں میں چھوکے سوئی کیس کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے تو سوئی نہیں دیکھ آؤ آپ کو گیس پر چل کا دکھا دے آپ آپ کے بھی گھر پہ گیس نہیں آرہی میں چھٹے مالے پہ رہتی ہوں گیس ہی نہیں بلکل گی روز کا ایک سو چیلیس کا بھروایاں پڑتا ہے اور بیلت کے نام آٹھ آٹھ سو کا ہزار ہزار کا آجاتا ہے بند بند میں تو روک ہے آپ کا سات سو پانسو آپ کا بلا رہے جو گیس نہیں آرہی ہے اور یہ جو آپ بھروااتے ہیں سیلنڈر یہ کتنے کا بھروا ایک سو چالیس روز کا ڈیلی ایک سو چالیس آپ تیس دن کے حزاب سے لگا لیں ایک سو چالیس کتنا بنے گا یعنی آپ کی تو پھر پوری تنخواہی تنخواہ تو گئے آپ لوگ وہی لوگ ہو جو روزانہ کماتے ہو روزانہ ہی کھاتے ہو تو یہ جو اضافی آپ کو اتنا بڑا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے جو میرے خیال میں کہ اگر آپ کمیٹی ڈالیں تو آپ لوگ کوئی اچھی بلی اپنی کوئی انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ آپ سوئی گیس کے سلنڈروں کے اوپر پھوک رہے ہیں تو اور دوسرا یہ کہ آپ کو بتائیں کہ یہ خطرناک بھی بہت خطرناک اب کیا کریں مجبوری ہے جب گیس یہاں نہیں آرہا تو بھی کیا کریں گے مجبوری مجبوری ہے مجبوری میں استعمال کرنا پڑتا ہے سمجھے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اس چیز کا کہ کبھی غلط اسے بھٹ بھی سکتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں یہ آپ اسی کے اوپر پھر رکھتے ہیں توا بغیرہ پھر اس کے بعد بناتے ہیں توا بھی رکھتے ہیں پتیلی بھی رکھتے ہیں سلنڈ کی چھوڑے چاہیاں بھی بناتے ہیں چھوڑی پتیلیوں میں میں چیز دیکھنا چاہی تھی وہ یہ کہ یہ ہمارے گھروں میں جو مومن جو سوئی گیس کے اوپر چولے جل رہے ہوتے ہیں وہ کم سے کم دو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ مومن گھروں میں دو سٹووز ہوتے ہیں یعنی ایک پہ آپ روٹی بنا لو ایک پہ سالن بنا لو ایک تو یہ اتنا ایک اور بسلا کہ یہاں پر لوگوں کی جو بیچاروں کی ایک اور خبت وہ یہ کہ یہ اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی وہ کوئل ہے اور اس کے اوپر سالن رکھا جاتا ہے یا پھر ایک وقت میں ایک ہی چیز بنے گی اب اگر آپ کے گھر میں مہمان آگئے تو آپ سوچ میں سوچیے گا بھی کہ ایسے میں مہمانوں کو آپ بلا سکتے ہیں کہ جس میں زیادہ کھانا بنانا پڑے یا تو مہمان بیچارہ روٹی کھائے گا یا پھر سالن کھائے گا کیونکہ ایک وقت میں یہاں پہ تو گیس ہوتے ہی نہیں تو وہ بھی بیچارے آنے بھی سوچتے ہیں مہمان بھی نہیں آتی آنے کی رحمت ہی نہیں آتی نہیں کیونکہ گیس ہی نہیں ہے اور گھر بھی نہیں بکتے گیس کی وجہ سے تو یہاں پہ تو بس تھپا لگے کہ گیس ہے ہی نہیں کہ گھر بھی بیچے ہم گیس ہو گئے گیس کی لیتے پڑے سوہی گیس کہ اس مسئلے کی وجہ سے آپ گھر بھی بیچنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ گھر تو بہت ہے جہاں پھر بھی یہ پریشانی اتنی ہے کیا کریں مجبور ہی ہے یہاں پر کچھرا کن بھی اتنی ہو گئی ہے اس وقت میرے پاس جو وقت ہے وہ بریک لینے کا ہے اس وقت سے کیونکہ اتنے لوگ اور اتنی خواتین آ چکی ہیں اور مجھے جانا ہے اوپر والے مالے میں مجھے تھوڑی سی بریک جو ہے وہ اس وقت درکار ہے تاکہ میں تھوڑا سا اوپر اور جا کے کچھ اور خواتین ہیں یہاں پر جو بڑے جلالی انداز میں میرا انتظار کر رہی ہیں اپنا دکھڑا سنانے کے لیے پہلے ذرا ان کی دکھڑے سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوگی میرے ساتھ رہیے گا جناب میں آگئی ہوں ذرا اوپر والی بلڈنگ میں یعنی کہ جو اوپر کا جو مالہ ہوتا ہے میں وہاں پر آئی ہوں جس کا میں نے وقت پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں پر بڑی ہم لوگوں کو آوازیں آ رہی ہیں خواتین کی اور جتنی زیادہ مجھے پتا ہے کہ گھر کی عورت ہمارا یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے اتنے آرام سے اپنا مسئلہ بتانے کے لیے عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہیں جب تک کہ بس نہ ہو جائے اور بس اس وقت ہوتی ہے یہاں پہ ہماری خواتین جو ہیں اور ہماری یہاں پہ لوگوں کی جو قوت برداشتیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ اگر جب تک کہ اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو جائے کہ بلکل آپ کی مطلب کوئی سمجھ میں نہ آئے اور پھر آپ کے پاس ہر دروازہ بند ہو تب جا کے وہ آخری حال ہوتا ہے کہ وہ پھر میڈیا کے سامنے آتے ہیں یہ بلکل وہی والا وہ حاملہ ہے یہ خواتین عموماً میڈیا کے سامنے نہیں آتی ہیں لیکن آج اتنی تکلیف میں ہے کہ انہوں نے خود مجھے اوپر بلائیا ہے ابھی اس سیلنڈر کی آپ حالت دیکھیں ادھر آپ کو ایک اور چیز جو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ یہاں پہ خدا رہا خاصتہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے اسلام علیکم آپ کے گھر میں سیلنڈر استعمال ہو رہا تھا پھر کیا وہ تھا کہ وہ کوئی سنا آگ لگ یہ لیک ہو گیا تھا اوپر سے اور آگ لگی تھی اور میری باؤ گھر میں تھی ہر میں بچے ہیں ہاں بچے ہیں چھوٹے ابھی کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کا بل آتا ہے یا گیس کا ہر مہینے آتا ہے آپ کی بجت کیسی ہوئی تھی پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آگ لگی تھی کس طریقے سے پھر وہ بہو نے پتہ نہیں کس طرح اس کو بجایا سیلنڈر کو بند کیا کچھ کپڑا اپڑا ڈالا اس پر اور خود باہر نکل گئی اللہ تعالی نے حفاظت کر لی آپ کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا تو یہ صرف آپ کے گھر تک نہ رہتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ سے ساتھ پہ ساتھ یہ بات سوچیے گا کہ یہاں پہ کبھی کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہوگا ایک میں نے آپ کو دکھا دیئے یہاں پہ اسلام علیکم میں نے ابھی اوپر ہی خاتون سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے سیلنڈر بحالت مجبوری استعمال کر رہے ہیں کیونکہ سوئی گیس نہیں آرہی اب ان کے گھر میں ایک حادثہ ہو چکا ہے لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے میں نے پکا رہی تھی نا گیس کا پھٹتے پورا میرا یہ آدھا اس سے جل گیا تھا آپ کا جل گیا تھا رمضان کے طور میں میں تل رہی تھی نا ایک دم میرا یہ حصہ ہے نا پائپ پھٹتے پورا جل گیا تھا بچ گئی تھی میں یہ میں بھی جلتی آپ کا پھر بھی تکلیف میں آپ رہی ہیں ابھی بھی ہم سیلنڈر بھی پکا رہے ہیں کیا کریں مجبوری ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا پھر بھی آپ مجبوری کی حالت میں چونکہ اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے آپ کو ڈرری لگ رہا ہوتا ہے آپ بچے ہیں بچوں کو تو کھانا چاہیے نا ہوتل سے کب تک ہم روز کھانے والے روز پکانے والے بچے بھی روز کی روزی لاتے تو کھاتے ہیں بچوں کو تو چاہیے نا آپ کے کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ آتے ہوئے آپ کو سات سال ہو گئے جیسے گیس نہیں آ رہے ہیں سات سال تھے گیس نہیں ہے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پہلے بیچ میں کمپلینٹ کی تھی تو سال بھر آیا تھا پھر نہیں آیا آپ کا گیس کا مصنی ہے ابھی بھی رات کو کبھی کبھر آ جاتے ہیں پھر بلکل نہیں آتے ہیں سبح میں بھی نہیں آتے ہیں بچے سکول جاتے ہیں ناشتہ پانی تو چاہیے نا بچوں کو میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں یہ سن لیں ان کے ساتھ حادثہ پاقائدہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے بچا تو لیا ان کو لیکن بڑی تکلیف میں ان کو رہنا پڑا تھا رمضان کے مہینے میں پائپ ہٹی ہے گیس لیکے چکی وجہ سے اس سلنڈر کی اور ان کے ساتھ ہوا ہے حادثہ ان کی ٹانگ پوری جل گئی لیکن پھر بھی آپ کو کہتے ہیں دودھ کا جلہ چھاچ کو پھوک پھوکر پیتا ہے آپ کو ایک قدرتی عمر ہے ایک انسان کی فطرت ہے بلکہ یہ تو جاندار کی فطرت ہے کہ جناب آپ کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ آپ اس چیز کے پاس جس کی وجہ سے حادثہ ہوا آپ کو اس کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے اتنی تکلیف پر رہنے کے باوجود بھی بچوں کی خاطر اور اپنے گھر کی خاطر یہ بھی جاری گھر کی عورت جو ہے وہ پھر سے اسی سلنڈر کے اوپر کھانا بنا رہی ہے صرف گھر کی خاتون ہی نہیں بلکہ یہ دیکھیں آپ بچوں کا صرف دیکھیں بچے آپ صرف دیکھیں جس گھر میں بچے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے اور ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں تو ہم کیا کیا نہیں کرتے سوچ سوچ کے اوپر ہم ٹیپ لگا دیتے ہیں کہ بچے کہیں اس کے اندر اونگلی نہ ڈال لیں ہم سوئی گیس کا جو ہے وہ اپنا اوون یا اپنا جو سٹوپ ہے وہ بچوں کی پہنچ سے بہت دور رکھتے ہیں لیکن اب ایسے حالات میں یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں خدا نہ خواستہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نوازی میرے پاس بھیتی تھی نا میں نے اس وجہ سے اس کو بھیج دیا کہ وہ سیلنڈر کے پاس سیلنڈر پکرنے جاتی تھی اور آپ نے در کی وجہ سے اسے بھی میں نے اس کی در کی وجہ سے اس کے گھر پہ بھیجا نہیں تو میں اپنے گھر پہ ہمارے گھر میں بچے ہیں نوازی ہے اب اس کا بھی چھوٹا بیٹا ہے اس کو مارتی ہے اب ظاہر ہمارے پاس سال بر رہی اب ظاہر ہے سیلنڈر کا مسئلہ ہے بچے کو تو سمالنا پڑتا ہے پڑایا بچے آئے پڑایا بچے کو تو اگر سوئی گیس یہاں پر آ جائے تو پھر آسانی ہو جائے گی جی سوئی گیس کا بل سنایا آ رہا ہے بکایدہ ہاں بکایدہ آ رہا ہے کسی کو چار آزار آ رہے ہیں کسی کو چھے آزار آ رہے ہیں ایک اور میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی جو بیلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پر سوئی گیس کے جو جہاں پر لگے ہوتے ہیں کنیکشنز میں جب یہاں پر آئی تو وہاں پر گھوپاں دھیرا تھا اس سے میں نے مناسب نہیں سمجھا وہ کچھ ماحول بھی اس قسم کا تھا کہ چادر اور چار دیواری جیسے مجھے وہ میں نے ہی دکھا سیئے آپ کو وہاں پر یہاں تک آئی ہوئی ہیں سر سے صرف جو ہے وہ چند انگل کا فاصلہ ہے یعنی کہ صرف پانچ انگل کا فاصلہ ہے ورنہ یہ ساری کے ساری جو تارے وغیرہ سب نیچے آئی ہوئی ہیں اب ایسی گھچ پچ ہوگے وہ آئی ہوئی ہیں کہ آپ کو دیکھ کے گھبرہات ہو رہی ہیں اور میں یہ سوچ ہوں اللہ نہ کرے وہاں پہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایک طرف یہ بچارے سلنڈر کی وجہ سے تلوار کی نوک پر زندگی گزارے اپنے بچوں سمیت اور ایک اس مسئلے کی وجہ سے کسی وقت بھی خدا نہ خاصتہ حادثہ ہو سکتا ہے آپ لوگ تو ہر جگہ ہی میرے خیال میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جیسے وہ ایک مثال ہوتی نا کہ آگے پانی پیچھے آگے آگے پیچھے پانی آگے پانی جو بھی آگے پیچھے ہے لیکن آپ آپ کے ساتھ بلکل وہی والے مسائل ہیں کہ آپ کو کسی جگہ بھی جو ہے نا وہ ایک جگہ سے بچیں گے تو دوسری جگہ پھسیں گے سنا ہے کہ سوئی گیس کا نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ سیلنڈر جو جلا رہے ہیں وہ حادثات کا سبب بھی ہاں پہ بن رہا ہے پھر بھی آپ استعمال کر رہے ہیں چکے ہیں بہت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچوں کو بچائیں آپ کو بچائیں بچوں والے کا یہ یا بچوں کو کئی پتہ ہے گھر میں کھانا ہے نہیں ہے بچوں کو چاہیے شہر روز کے کماتے ہیں روز کھلاتے ہیں ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں روز کے کمانے والے ہیں روز کے کھانے ہمیں تو خود گھر میں چیزیں بیشتی ہیں بچوں کی تو سیلنڈر بھی بھروانا ہے گیس کا بل بھی بھرنا ہے روز کا یہ مسئلہ ہے بل ہے آپ کے ہاتھ پہ جو آپ نے پے کیا ہوا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسا لگتا ہے کہ جب سوئی گیس نہ آرہی ہو آپ اتنا خطرناک کام کر رہے ہو بحالت میں مجبوری اور پھر جب یہ بل آتا ہے ہر مہینے تو کیسا لگتا ہے آپ کو تو ظاہر بات ہے کھون کھولتا گیس ہے انہیں بل آرہے وہ بھی ہمیں بھرنا لازمی ہے بل کھات کے چلے جاتے ہیں میٹر لے کے چلے جاتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں بچے آپ کے بھی یقیناً ہوں گے آپ بتا رہی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ باہر گئی ہو اور آپ کا دل دھڑک رہا ہو کہ گھر میں گیس سیلنڈر ہے خدا نہ خاصتہ میرے بچے روائیں وہ کہیں باہر ہی نہیں لکلتے بھائی بچوں کے خاطر بچے کہیں جاتے ہیں سکول ٹوشن پھر کوئی کام کے لئے لکلتے ہیں باہر اتنی ڈسٹروب لائف ہے آپ کی اتنی بس ٹینشن رہتی ہے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئے بچے یہاں نہ گسے بچے یہاں نہ گسے بس بچوں کے خاطر ہیں ہم گھر سے باہر نہیں لکل سکتے کبھی کوئی آیا ہے آپ کے یہ مسئلہ دیکھ کر ساتھ سال ہو گئے دو سال تو مجھے بتا رہے تھے کہ مسلسل ہی نہیں آ رہی لیکن ساتھ سال میں آن این آف رہا ہے ساتھ سال میں یا دو سال میں کوئی آیا ہے کوئی غرط بند کوئی بھی نہیں آیا ہم نے بہت اپلیشن دیئے بہت ہم کچھ جا جا کے بول کر آئے کوئی آتا ہی نہیں ہے سوہی ستن گیس کمپنی کا جو آفیس ہے کبھی وہاں پر جانے کے اتفاق ہوئے کبھی آپ لوگ پوری بیلڈنگ ہماری گئی ہے کوئی نہیں آیا پھر بھی کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا آ کے ایک دفعہ دیکھتے بھی نہیں یا پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے کیسے چلو ہم آ کے دیکھے تو بتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ میرے موہ میں خاک اگر اللہ نہ کرے ابھی تک تو یہ بچت ہو گئی نا ایک ساتھ جس ابھی کھڑی تھی وہ بھی اور اس سے پہلے جو میری بات مجھے آپ یہ بتائیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی یہاں پر ایسا حادثہ ہو گیا میرے موہ میں خاک سوچا ہے کہ ذمہ داری کون لے گا اب بچوں کا اور اس کا قبالت کون کرے گا یا پھر ہمارے بعد اگر خدا نہ خاصتہ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا ہمارا کوئی حکومت ہماری سر پر ہاتھ رکھے گی یا نہیں رکھے گی کبھی سوچا ہے اس بات کا حکومت تو کبھی بھی نہیں پلٹ کے ہی نہیں دیکھ رہی حکومت غریب ہو کر حکومت تو کبھی پلٹ کے ہی نہیں دیکھ رہی تو تبدیلی آپ کو راست نہیں آئی تبدیلی ہمیں کچھ بھی راست نہیں آئی ہمیں کچھ نظر نہیں آرہی تبدیلی کہیں سے آپ اپنی زندگی میں سوچی اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھے سوچ جن کے گھروں میں بچے ہیں وہ تو خاص طور پر ان کو احساس ہوگا اس بات کا کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں آپ کے گھر میں بمنومہ ایک سلنڈر پڑھا ہوا ہے اور آپ کو آپ اپنی پوری جو آپ کی ایک روٹین ہے آپ اس کو اس طریقے سے چینج کرتے ہیں کہ جب بچے سکول جائیں گے تو آپ اپنے کام کے لیے اگر آپ کو باہر نکلنا ہے تب نکلیں گے ورنہ آپ گھر کے اندر قید ہی رہیں گے صرف اس طرح سے کہ بچے جو ہیں یا کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے تو آپ اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ گھر پر رکیں گے مطبع آپ کی زندگی ہر طریقے سے جو ہے تو یہ جو پروگرام کی اپتدائی حصے میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آج جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ دکھا رہے ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آج آپ کو گھروں میں جا کے میں نے دکھایا ہے سوئی سادن گیس کمپنی مانے یا نہ مانے سوئی سادن گیس کمپنی اس کی ذمہ دار ہوگی پھر اس کے بعد سب کو پتا ہوگا کہ خدا رہ خاصل کا کوئی حادثہ ہو گیا تو گریبان کن کن کا پکڑنا ہے پھر یہ یاد رکھئے کہ سب کو پتا ہے کہ کس کو جو ہے وہ اس کے لیے موردل الزام جو ہے وہ ٹھہرانہ ہے بچے یہاں پڑے بچے آپ یہ بتاؤ کہ سیلنڈر بغیرہ بھروا کے لے کے آتی ہیں آپ کے گھر والے جو پورا تو ڈر نہیں لگتا سیلنڈر پتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے تو بڑا بم کی طرح ہوتا ہے وہ ڈر نہیں لگتا پاس جاتے ہو تو لگتا ہے اور کھانا بغیرہ آپ کو سنائے کہ وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کوئی اگر چیز کھانی ہو تو سیلنڈر اگر نہیں ہے مطلب سیلنڈر اگر گھر میں ہے بھی تو بھی اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا تو آپ لگوں کبھی ایسا ہے کہ پسند کا کھانا نہ بن رہا ہو کافی دن تک کھولنے ہی نہیں دیتے گھر والے کھانا جو اس سے بتاو کبھی ایسا بھائی کچھا پکا بنا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے موڈلز بغیرہ جو ہوتے ہیں سردیوں میں بڑے شوق سے میں بھی بڑے شوق سے کھاتی ہوں وہ بھی نہیں منتے ٹھیک ہے جناب اس وقت چھوٹی سی ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے موسیقی پرگرام کے آخری حصہ میں چھٹے مالے میں مجھا آنا پڑا ہے اور میرے بلکہ ساتھوہ سوری ساتھوہ ہے ہی ہے اور اس وقت اگر آپ میری کنڈیشن آپ دیکھیں سانس لینے میں مجھے تھوڑ سی دشواری پیش آ رہی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو ابھی آئیوں میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ان کی جگہ مجھے اپنی زندگی گزارنی پڑے تو میری تو بس ہو جائے میں تو سیدھے سیدھے جو ہے نا وہ میرے پاس دو ہی راستے رہ جائیں یا میں کہوں کہ یار یہ جگہ یہ شہری چھوڑ کے چلی جاؤں یا پھر میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بس پھر ان سے ہمیں نجات دلوا جو ہم پر مسئلہ تویں ہوئی یہ ایک اور بل میرے ہاتھ میں ہے اور یہ پیڑ بل ہے وہ سوئی گیس جو نہیں آرہی ہے پیڑ بل اگین میں آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں اگر یہ والی بات آرہی ہے کہ اس جگہ سے بل نہیں ہوئی ریکاوری اس ورے سے سوئی گیس یہاں پر نہیں آرہی ہے تو وہ دیکھ لے کہ یہاں پر ہر دوسرے پروگرام کے اندر ہم وہ بل جو ہے وہ لازمی شو کر رہے ہوتے اس جگہ کے تو یہ والا تو عذر ہے نہیں آپ کو بچوں کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ آپ واپس آئے ہو ٹیوشن سے اکیڈمی سے سکول سے اور کھانا تیار نہ ہو سیلنڈر کی وجہ سے تو گصہ آتا ہے گصہ آتا ہے مطلب آپ کو کبھی ایسا ہوئی کہ بھوکے پیٹ بھی آپ کو رہنا پڑا ہو سوئی گیس نہ آ رہی ہو اور سیلنڈر بھی اس وقت نہ بھرا ہو یہ بہتات میں آپ کو میں نے کہا تھا پرگرام کی ابتدائی حصے میں کہ آپ کو بہتات میں یہاں پر سیلنڈر نظر آئیں گے تو ابھی جو آپ سیلنڈروں کی آپ بہتات دیکھ رہے ہیں حقیقتاً یہ واقعی میں بات درست تھی میں نے آپ کو پرگرام کی ابتدائی حصے میں اپنے انٹرو میں میں نے بتایا تھا کہ میں اوپر جا کے پہلے یہ دیکھوں گی کہ واقعی میں سیلنڈر ہیں اتنی تعداد میں یا نہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنے پرگرام کیے ہیں میں نے اتنے سارے سیلنڈر ایک ساتھ کسی ایک جگہ پر ایک بلڈنگ کے اندر نہیں دیکھے اسلام علیکم یہ بتائیں کہ کتنا سیلنڈر کا بھروائنے کا آپ کا خرچہ ہوتا ہے ایک ہفتے یا ایک مہینے کا ہم چار دن کے بعد بھروائنے جاتے ہیں دو کلو دو سو چالیس ایسی روپے اس طرح بھروائے ہر چار دن میں گریب بات میں کیا کریں آپ لوگ وہ ہیں کہ جو روزانہ کھوان کھوٹتے ہیں روزانہ آپ لوگ جو ہے وہ کھاتے ہیں اب یہ وہ ایک تو یہ بل جو آرہا ہے جس کی سوئی گیس آپ کو نہیں آرہی ہے یہ بھی بل آپ کو بھرنا پڑھ رہا ہے یہ آپ کو جو ہے سہزاروں کا خرچہ اور پرداش کرنا پڑھ رہا ہے وہ بھی بھرتے بل بھی بھرتے یہ سب کچھ کرتے کیا کرے گریب آگ بھی بھائی ہے آپ کے ہاتھ میں بھی سارے 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 یہ بھیل ہیں میرے پاس سارے یہ ہمارے دیکھو گیس نہیں آرہی اس کے بوجود بل تو دیکھو آٹھ اٹھ سور پہ بھیل ہیں یہ بجلی گیس کے کوئی کمپلین مغیرہ کی ہے کہ یہ ہمارا کسور کیا ہے بھائی کمپلینے نیچے بولتے ہیں لائنے بنا رہے ہیں نیچے لائنے بھی بنانے کے بعد چلے آتے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہی کہانی ہر دو دن میں یہ دیکھو ساری لیڈیزوں کے سارے سیلنڈر پڑھیں سب لیڈیز پریشان ہیں یہاں سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر ساتھ میں مالے تکی بیلڈنگ ہے یہ تقریبا ہزار لوگوں یہی ہے کہ سب بجارے سیلنڈر بھراتے آپ کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس جگہ پہ اگر سیلنڈر کا کوئی خدا نہ کا حادثہ ہو گیا تو بڑا میں وہ بولنا نہیں چاہ رہی ہوں جو آپ سمجھنا چاہ رہے تو سمجھیں بھائی جی ہمارے گھر والے موز سے کھیل لیں ہمارے گھر والے موز سے کھیل لیں یہ تو بھی کسی کو احساس نہیں ہے یا آپ پر گیس کمپنی والے کبھی آئی نہیں ہیں تو شکر ہے کہ آپ لوگ آ رہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ہمارے لئے بڑی بات نہیں ہے بڑی بات ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ایک دیکھیں پھر میرے خیال میں کہ شاید آپ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں میرے موں میں خاک کہ لگیں یہاں پر ایمبولنس کی اور میڈیا کی جو گاڑیاں ہیں جس کو ڈی ایس ان جی کہا جاتا ہے اور پورا میڈیا چلا رہا ہو کسی ایک حادثے کے بارے میں اور وہ سکتا ہے کہ میرے موں میں خاک اگین وہی باری بات خدا نہ خانستہ اگلا جو آپ کو اطلاع ملے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی جگہ سے آپ کو مل جائے کیوں آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیوں چاہتے ہیں کہ یہاں پر موت کا رقص ہو اور اتنے بچوں کی موجودگی میں میں کہتی ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بڑوں کو دیکھ کر یا کسی کو دیکھ کر آپ کا دل پگلے نہ پگلے بچوں کو دیکھ کر تو کسی شیطان کا بھی دل پگل جاتا ہے وہ بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے بچے جس گھر کے اندر ہو وہاں پہ تو جو اس کے حفاظتی ایک نامات ہیں وہ تو آپ کے گھروں میں بیسی طریقے سے ہوتے ہوں گی یہ آپ دیکھ لیں ہر تھوڑی دیر بعد میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہوں تو مزید سلنڈر پہ سلنڈر مجھے نظر آ رہے آپ کے ہاتھ میں بھی بل ہے اور آپ کے گھر میں بھی سوئی گیس صحیح بات ہے ہمارے بھی سوئی گیس نہیں آ رہی ہے پریشان ہے بہت زیادہ ہم لوگ اور بھرواانے پڑتے ہیں ہر ہفتے میں چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں لگتا ہے لیکن کیا کرے ایک دن بزار سے کھا سکتے دو دن کھا سکتے روزانہ تھوڑی کھا سکتے بزار سے بھی اور آپ لوگوں کے لیے احسان ہے بھی نہیں بلکل بھی آپ لوگوں کو پتے میں سب ساری خواتین سے اور مرد حضرات سے میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں آپ کو پتے یہ جو ایک مہینے کے اندر آپ کو چار پانچ ہزار روپے کا کم سے کم یہ جو جھٹکا لگتا ہے آپ اگر کمیٹی ڈال لیں پانچ ہزار روپے کی تو آپ لوگوں کے بڑی کوئی اچھی آپ کی انویسمنٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے بڑا وہ ہو سکتا ہے یہ جو آپ کے بچت ہونی چاہیے آپ کے پیسوں میں گھر بھی ہمارے کچھے ہیں یہاں کے کرایے بھی ہم بھرتے ہیں گیس کے بیل بھی بھرتے ہیں بجلی کے بھی ہم کیسے پورا کریں آپ خود بتائیں ہم لوگ کیسے رہ رہی ہمارا رب جان رہے ہیں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی سردیوں میں بچوں کو نہلانے کے پریشانی یہ سردیوں میں تو زیادہ نقصان ہوتا ہے ہم لوگوں کا یہ یاد ہے آپ کو کہ اس وقت مارچ شروع ہو چکا ہے اور گرمی ہو گئی ہے اس وقت گیزر بند ہو چکے ہیں یہ تب کہ میں حالات آپ کو بتا گرمی میں زیادہ در لگے گا سردیوں میں پکاتے ہوئے کہ زیادہ جو ہے گھر میں ائر بنے گی تو زیادہ در لگے گا سردیوں میں پکاتے ہوئے گرمی میں کوئی آیا ہے آج تک اس جگہ پر یہ دیکھنے کے لئے کہ خدا نہ خاصتا یہ معاملہ کیا ہے بھئی کوئی یہاں کوئی سیاسی لوگ آئیں اور نہ ہی کوئی یہاں کے کوئی یونین کمیٹی کے نہ کوئی یہاں پر کوئی کمیٹی بھی اتنی خاص نہیں اس علاقے کے اندر نہ کہ کوئی لوگ ہماری مدد کے لئے آئیں یا ہماری کوئی ہلپ کریں کوئی نہیں آتا کسی کے لئے گریبوں کے لئے کوئی نہیں ہے امیروں کے لئے بہت لوگ آتے ہیں ڈیپینس ڈکور ڈگیرز بھی آ رہا ہے ڈیڈ بھی آ رہی ہے پانی بھی ملتا ہے یہاں پانی ملتا ہے سال میں ایک دوہ جزن باریش آتی ہے ایسا ملتا ہے کہ ہمارے بچے نیچے گھروں میں جا کے رہتے ہیں پانچ میں مالے والے ہم کو بلاتے ہیں بھائی اپنے بچوں کو نیچے سولا دو ہمارے گھروں میں جلی خطرناک باریش ہوئی تب کیا حال تھا ہم لوگ نہ لائے کچھ ہم لوگ ہمارے بچے نیچے گھروں میں جا کے چھوڑ چھوڑ گیا ہیں لوگوں کے گھروں میں چھوڑ گیا ہیں کس طرح ہم لوگوں نے اپنے یہ دن نکالے ہیں اور آج بھی نکالی رہے ہیں دیکھو اللہ کے حوالے اللہ کے بھروسے کوئی نہیں ہے سنوائی ہمارے کوئی سنوائی نہیں ہے اور ادھر میں کہتی ہوں کہ اس وقت ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے پاکستان میں سوائے اگر کوئی چیز سستی ہو رہی ہے تو سوائے غریب کی جان کے علاوہ اور کچھ سستا نہیں ہو رہا دن بہ دن مہنگائی ہر چیز کی ایک سوئی سے لے کر ماچس کی ڈبی سے لے کر آپ معمولی سے معمولی چیز لے لیں اس کی قیمت آج پتنین دو تین سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی لیکن اگر سب سے زیادہ یہاں پہ کوئی چیپ پرائس پہ کوئی چیز دستیاب ہے یعنی کہ سستے داموں کوئی چیز دستیاب ہے وہ ایک عام اور غریب آدمی کی زندگی ہے جس کا مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کا آپ کی نظر میں جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں ان کی نظر میں شاید پتنی ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے پتہ چلے گا آپ کو تب ان کی قدر آپ کو تب آئی گی اور اس وقت ہی آتی ہے جس وقت الیکشن کا وقت آتا ہے تب یہی عوام آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں پھر اسی عوام کے یہ سات مالے چڑھ کے آپ کو آنا پڑتا ہے آپ سر کے بل آتے ہیں لیکن جب ان کا یہ معاملہ جو کہ ان کی زندگی کے اوپر جیسے کہتے ہیں کہ لائف رسک ہے ان کا یہ زندگی کا پورا رسک ہے ان کا یہ رسک یعنی کہ ایک ایسا ایک ہیزرڈ ہے کہ ایک تو یہ جگہ اس قسم کی ہے اس طرح کی ہے کہ یہاں پر بارش کو بھی نہیں سہ سکتی ہے اور یہاں پر آگ اور ائر کو بھی نہیں سہ سکتی ہے زیادہ تیز اگر یہاں پر ہوا چل جائے تو ان لوگوں کی تب ان کی روپ فرہا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا بچوں کے ساتھ یہ انہوں نے اپنی فیملیز یہاں پر بسا رکھی ہیں صرف ان کا قصور یہ ہے کہ غریب ہیں تو آج تک کوئی ان کی داد رسی کرنے کے لیے آیا نہیں ہے اور میں جس کا یہ کام ہے آپ نے سنو ہوگا کہ جب میں آئیوں اوپر ساتھویں مالے میں تم بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو حیران ہیں کہ آپ کیسے آگئے بہت بہت شکریہ آپ کا جبکہ ان کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا کام ہے آپ کا کام مجھ سے زیادہ بڑھتا رہے ہیں چاہے وہ یہ بیلڈنگ ہے اور یہ بل اگر آپ بھیج رہے ہیں اگر آپ بل نہ بھیج رہے ہوتے ہیں اور پھر سوئی کس یہاں پہ نہ آ رہی ہوتی تو بات دوسری تھی لیکن آپ نے کریکشن دیئے ہیں آپ کا یہ بل اس بات کا ثبوت ہے اور پھر بھی اگر آپ نہیں آ رہے ہیں اور آپ کی اس غفلت کی وجہ سے سیلنڈر جلانے پڑ رہے ہیں اور یہ سیلنڈر بھی ایسی حالت میں ہیں کہ کوئی معجزہ یہ ہے کہ ابھی تک یہاں پہ کوئی کوئی دونہ خصہ جانی نقصان نہیں ہوا ہے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اسی کے لیے آج ہم اتنی دور اور آج اتنا ہم لوگ ساتھویں مالے کی مسافت تیہ کر کے آئے ہیں چڑھ کے آئے ہیں ہم لوگ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تو ایک غیرت مند ہوگا جس کو لگے گا کہ واقعی میں اس کی جگہ پہ میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں اس کی جگہ پہ میرے گھر کی خواتین بھی ہو سکتی ہیں کبھی بھی حالات پلکتے ہیں یا دیر نہیں لگتی ہیں یاد رکھئے گا آج کا پروگرام کراچی کے باس بس یہی تک اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب نیکس ٹائم مجھے یہاں سے کال آئے گی تو آئے گا کہ سائمہ باجی اللہ کا شکر ہے مسئلہ ہو لگیا سوئی ایس آگئے ہمیں ان بموں سے جان چھوڑ گئی ہم لوگوں کی انشاءاللہ ہمیں امید ہے نہیں ہوتا تو میرا اپنے لوگوں سے بادہ ہے کہ چاہے ساتھ رہے گیا مجھے اگر گیارویں مالے تک بھی اگر آپ بلاوگے تو کوئی آئی یا نہ ہے بھائی میں دوبارہ آ جاؤں گی اور میں اس وقت تک جب تک کہ یہ حل نہیں ہو جاتا معاملہ جب بھی آپ بلاوگے میں حاضر ہو جاؤں گی میرا ادارہ آپ کے ساتھ ہے کوئی بھی کمپلین ہو اس حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بارے لیسی دعا کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ ہم لوگ اپنے پرگرام سے آپ سے چاہتے ہیں اجازت میری ٹیم کے ساتھ اللہ نے کے بعد